اوکی سپارٹنس اس سے پہلے والے ٹاسک میں ہم نے بہت ساری بیسک باتیں جو ان کو سمجھنے کی کوشش کی ساتھی میں نے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ لوگ ورڈ پرس سپارٹنس 300 جو پہلے والا کورس تھا پرانا اس کے جو ٹاسک 1 اور ٹاسک 2 ہے اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ لوکل ہوسٹ انسٹال کر لیں آئی ہوپ کہ آپ نے کر لیا ہوگا زیرک کا جو بوٹ کیمپ ہے اس کے اندر بھی ایک ویڈیو موجود ہے بیٹنامی کے حوالے سے بہت ایزی سٹیپ ہیں اگر آپ لوگوں سے یہ انسٹال نہیں ہوا کچھ کومنٹس میں نے دیکھے ہیں اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ سر ہمیں پرابلم آیا تھا پورٹ کا لیکن ٹاسک 2 کے اندر آپ نے جو پورٹ کو فکس کرنے کا طریقہ بتایا تھا اس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اگر آپ میں سے کوئی رہ جائے تو ورڈ پرس سپارٹنس 300 میں آپ کنفرم کر سکتے ہیں یا آپ نے سینئر سے بات کر سکتے ہیں یا مجھے آپ کومنٹ میں لکھ دیجئے گا اسی ویڈیو کے نیچے کہ سر ہم سے لوکل ہوسٹ انسٹال نہیں ہو رہا تو پھر میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دوبارہ سے یہ چیزیں سمجھا دوں گا آج ہم اس سے ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے ورڈ پرس ڈارٹ و آرچی میں نے آپ کو بتایا تھا بار بار آپ نے اس کو ریڈ کر لیا ہوگا یہاں پہ اگر آپ آئیں ورڈ پرس ڈارٹ و آرچی تو بلوگ کا ایک لفظ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ ورڈ پرس کے بلوگ میں چلے جائیں مجھے پتا ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ سر آپ کیسے انٹاچ رہتے ہیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے چونکہ ہم ورڈ پرس کے فریلانسر ہیں ورڈ پرس پہ کام کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کب کون سی پوسٹ ہے وہ اپلوٹ ہوئی ہے کیا اس میں لیٹس چل رہا ہے اس کے علاوہ میک ڈارٹ ورڈ پرس کے حوالے سے بھی ایک لینک موجود ہے جس میں ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کچھ فیزز ہیں پھر گیٹھاپ کے اوپر بھی اس کے بارے میں مختلف نیوز چلتی رہتی ہیں تو منتھ ہن ورڈ پرس دسمبر 2020 اس حوالے سے انہوں نے لیٹسٹ نیوز چھوہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہوں گی 5.6 is here اس کے بعد ابھی تک نہیں ہے جب آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ اس وقت ورڈ پرس کا کونسا سٹیبل ورڈن جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس بلو بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو نہ صرف ڈاؤنلوڈیبل فائل مل جائے گی بلکہ آپ کو ورڈن جو ہے وہ بھی اس کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گا اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا سکرول کر کے نیچے آئے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پرائس لیس and also free نایاب بھی ہے اس کے کوئی قیمت بھی نہیں ہے مفت بھی ہے تو ڈاؤنلوڈ ورڈپریس 5.6 یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کا طریقہ میں نے سکھایا ہوگا ہے وہاں پہ اب اگر 5.7 آتا ہے مارچ میں تو یہاں پہ 5.7 لکھا ہوا آ جائے گا اس کے بعد اس کے یہ تیمز اور پلگنز وغیرہ یہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے لیکن بلوگ کے اوپر آپ ضرور جایا کریں کلائنٹ آپ کو جب ہائر کرتا ہے تو وہ یہ ایکسپیٹ کرتا ہے کہ آپ ایک قسم کے ایڈوائزر بن جاتے ہیں آپ ایڈمیسٹریٹر بن جاتے ہیں جب کلائنٹ آپ کو پے کر رہا ہے آپ کو اس کا کنٹرول پینل کی ایکسس مل گئی ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ آپ چونکہ پروفیشنل ہیں ماسٹر آفتہ فیلڈ ہیں آپ اس کو بتائیں کہ ڈومین کا نام کیسا ہونا چاہیے جیسے ہم بچوں کے اچھے نام رکھتے ہیں تو ڈومین نیم آپ کی سروسے سے ملتا جلتا ہو یا اگر نہ بھی ہو تو اس کا اتنا بزنس ہو جائے اتنا وہ وائرل ہو جائے جیسے اب دراز ہے یا گوگل ایک لفظ ہے تو جب یہ ہٹ ہو جاتے ہیں جیسے ایمازون ہو گیا ایپل بظاہر دکھا جائے تو ایپل ہم سب کے لیے ایک پھل ہے لیکن ایپل کمپنی کے نام سے اس طریقے سے بوم پہ چلی گئی ہے کہ اب ایپل اس طریقے سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں جو پوری ٹیم ہے انہوں نے ہوسٹنگ کے حوالے سے کچھ ریکمینڈیشنز دی ہوئی ہیں ان کی پارٹرشپ چال رہی ہوگی یا واتیبر لیکن بلو ہوسٹ ڈریم ہوسٹ اور سائٹ کراؤنٹ یہ تین ہوسٹ ہیں جو ہم اس سے پہلے والیٹاس میں بات کر رہے ہیں تو آپ کلائنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ تین ہوسٹ ہیں باقی اس کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے شیئرڈ ہوسٹنگ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں شیئرڈ ہوسٹنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک فلیڈ کو دس پندرہ بیس دوست مل کر استعمال کر رہے ہیں جو پہلے آ جاتے ہیں وہ پہلے آ کے سو جاتے ہیں بعد میں آنے والوں کو جگہ تھوڑی ملتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے تو شیئرڈ ہوسٹنگ کے اوپر سپیڈ کا بھی ایشو آ جائے گا میمری کا ایشو آ جاتا ہے چونکہ سارے شیئر کر رہے ہیں تو اگر کسی ایک ویب سیٹ پہ زیادہ ٹریفک آ جاتی ہے تو دوسروں کے لئے باز کا پرابلم آ جاتا ہے یا آپ نے اگر بہت زیادہ سپیس لے لی ٹانگیں پھیلا کے آپ سو گئے تو شیئرڈ روم کے اندر یا شیئرڈ اکومنڈیشن میں یہ پرابلم آ جاتے ہیں اس کے بعد ایک ہوتا ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے ڈیڈیکیٹڈ میں آپ اپنا ایک الگ سرور جو ہے وہ سرور کے اندر اپنا ایک کامرہ لے لیتے ہیں کہ یہ روم میرا ہے میں اس کامرے میں کسی کو نہیں سونے دوں گا یا اٹلیسٹ یہ بیڈ میرا ہے اس کے بعد ایک ہمارے پاس مینجڈ ورڈپریس ہوسٹنگ ہے جو وہ خود سے جو ہوسٹ کی ٹیم ہے وہ خود سے مینج کرتے ہیں سارا یعنی اس کے لیے آپ کا جو ایڈمیسٹیٹر ہے اس کی سروسز کی ریکائرمنٹ نہیں ہوتی آپ ان کو پی کرتے جاتے ہیں شیئرڈ سستی ہے جو جو آپ اوپر جائیں گے ڈیڈیکیٹڈ پھر اسی طریقے سے جیسے وی پی ایس بھی اس کو کہا جاتا ہے ورچول پرائیویٹ سرور بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ورچولی خود سے مینج کرتے ہوتے ہیں چیزوں کو جس کو کلاوڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کلاوڈ بہت سارا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید بادلوں کے اندر بھی کچھ میں نے سنا یہ لطیفہ اس سوالے سے تو کلاوڈ کا مطلب یہ نہیں کہ اسمان پر اڑتے ہوئے بادل جہاں ان کے اندر کوئی ڈیٹا کلاوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص جگہ پہ کسی ادارے کے اندر بہت بہت باری ہارڈ ڈرائیوز ہیں یا ان کا بڑا ڈیٹا بیس بنا ہوئے ہیں آپ کا سارا ڈیٹا وہاں پہ بنا ہوئے ہیں آپ موبائل کو استعمال کریں وہ کنیکٹ ہو جائے گا لیپ ٹاپ کنیکٹ ہو جائے گا آپ امریکہ چلے جائیں آپ ایفریقہ میں چلے جائیں آپ انڈیا میں بنگلہ دیش پاکستان کہیں بھی آپ چلے جائیں تو آپ وہ جو ایک سنٹرل ہب ہے جس کو کلاوڈ کمپیوٹنگ کہا جاتا ہے تو وہاں سے چیزیں آپ لے آئیں گے بلکل ایسی جیسے بادل اوپر ہیں تو آپ چاند اے گی ہے امریکہ میں بھی چاند نظر آتا ہے ہمیں بھی نظر آتا ہے ہر ملک کے اندر وہی ایک چاند ہے یہی آسمان ہے تو کلاوڈ کمپیوٹنگ کا مطلب کہ جو ایکسیسیبل ہو کسی بھی جگہ سے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں فیلال اتنے ہی جاننا ضروری ہے باقی اس کی ڈیفت میں ہم وقت کے ساتھ ساتھ کچھ سیں گے تو ہوسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کلائنٹ کو آپ ایڈوائز کر سکیں کہ اگر آپ نے چھوٹا بزنس ہے یا آپ شوکین ہے ابھی ہابیسٹ ہیں اور ابھی جسٹ آپ نے ٹرائی کرنا ہے تو آپ شیئر ہوسٹنگ کی طرف چلے جائیں اس کے پیکیجز ہوتے ہیں جب آپ کسی ہوسٹ پر کلک کریں گے تو ان کے پیکیجز جو ہیں وہ آپ کو ساتھ ہی ملنا شروع ہو جائیں گے کہ ریٹ کیا چل رہا ہے جون جون پھر آپ اپنا گھر بناتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری گاڑی آپ بک راکے لے جائیں اور کوئی اور سواری نہ بیٹھے تو پھر گاڑی راستے میں رکے گی نہیں جب رکے گی نہیں تو آپ جلدی لاہور پہنچ جائیں گے لیکن اگر شیئرڈ باس ہے تو جگہ جگہ کنڈیکٹر صاحب گاڑی کو روکیں گے اور سواریاں بٹھائیں گے یہ سادہ سا فلسفہ ہے ہوسٹنگ کا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پوری سیٹ یا برث یا کپانٹ پرنٹ آپ کا ہو جائے اور آپ اس میں کسی کو نہ کسنے دیں تو پھر آپ کو سہولت ہوگی چونکہ رش نہیں ہوگا ورنہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی اکانومی کلاس کے اندر تو بس یہ ریٹنگ اب یہی پروپرم چل رہا ہوتا ہے اب یہ سائیڈ گراؤنڈ ہے مینیشڈ ورڈ پیس ہوسٹنگ جس کی طرف دنیا زیادہ جا رہی ہے جو جو آپ کا بزنس بڑھتا ہے آپ بڑے امپائر پہ چلے جاتے ہیں تو پھر لوگ بڑا زبردست اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ بڑا اچھا بزنس ہے سیٹ اپ کا گرو بگ گو گیک آپ چلے جاتے ہیں چودہ شارعہ نو نو پر منت یعنی پاکستانی یا انڈین تقریبا یہ بن جاتے ہیں سولہ سترہ سو اٹھارہ سو روپے پر منت اور اگر آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے تو ظاہری بات ہے آپ اس کو افورٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ یہ خود ہی وائرس وغیرہ نہیں آتے اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا چونکہ سائیڈ گراؤنڈ جا وہ ذمہ داری لے گا یا جہاں بھی منیجڈ ورڈ پریس کی سروسز جہاں وافر کی جاتی ہے یہاں پہ بھی انبیٹیبل ورڈ پریس ہوسٹنگ ہے اس پہ بہت ساری ٹریکی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے چونکہ کلائنٹ مجھ سے کئی مرتبہ پوچھ چکے ہیں پچھلے دس سالوں میں کہ فاروق آپ ہمیں بتائیں ہم کون سا ہوسٹ ٹریول ہیں یا کس طریقے سے ہم ڈومین کو ریجسٹر کریں تو یہ پروسس آپ کو سمجھ آنا چاہیے اس کی بھی بعض وقت یہ ایفیشنسی میں آ جاتے ہیں آپ کلائنٹ کا سارا کام خود مینج کرتے ہیں اور پھر اتنا ٹرسٹ ہو جاتا ہے کلائنٹ آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ یا ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ یا جو بھی ان کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بھئی پیمنٹ بھی آپ خود کریں تو پھر آپ ان کا سیو کا پلان خرید لیں یا سیکیورٹی کا پلان خرید لیں تو آپ اس کو دکھا کریں کہ کون سے ہوسٹ ہیں وہ ورڈپیس رکمنٹ کر رہے ہیں سپیڈ کے حوالے سے کون سے ہیں سادہ سا قانون یہ ہے کمپیرٹیف انیلیسس آپ کر لیں اس کو یعنی کمپیرٹیف انیلیسس آپ نے تقابلی جائزہ لینا ہے یا آپ یہ سمپل اتنا سا انگریزی کا لفظ جانوا اگر آپ کو یاد ہو کہ دی بیسٹ ہوسٹ اگر آپ نے صرف اتنا لکھ لیا تو اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آجائے گی سرچ انجن کو یا آپ کہلیں کہ کون سا بیسٹ ہوسٹ ہے ابھی اس کے اوپر لوگوں نے مختلف کمپیرٹیف انیلیسس کی ہوں گے تقابلی جائزہ آپ اس کے اوپر ریڈ کلک کریں اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اس مہینے کے ریزلٹ اس میں کیا ہے ابھی تو یہ دے رہا ہے بہت پرانے کسی بھی ڈیٹ پہ تو آپ اس ٹول کے اوپر کلک کریں گے یہ جو ٹولز لکھا ہوا ہے جو ہی آپ ٹولز پہ کلک کریں گے تو یہ دو نیچے پاپ اپ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا انفولڈ ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں اینی ٹائم آل ریزلٹس تو ہم اس کو کہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پاسٹیئر کریں ہم اس کو کہتے ہیں کہ پاسٹ منتھ میں یعنی یہ جو دسمبر گزرا ہے اس میں کون سا ہوسٹ ہے وہ اوپر آ رہے تو کوئی نہ کوئی ویب سیٹ ایسی ہوگی جس نے بلاغ لکھا ہوگا جیسے یہ بیسٹ ویب ہوسٹنگ سروسز ٹوینٹی ٹوینٹی ون اس کو اب رائٹ کلک کر لیں اور اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہاو ڈو آئی چوز ا ہوسٹ ایک اچھا ہوسٹ ہے اس کا میں انتخاب کیسے کروں گا وچ ہوسٹنگ اس بیسٹ ان انڈیا وچ ہوسٹنگ اس بیسٹ فار بگنرز وچ بلاغ ہوسٹ اس بیسٹ یہ ساری ایسی ہو کی گیم ہو رہی ہے چونکہ کوئیسٹن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں چونکہ کوئیسٹن جو ہے وہ سرچ انجن میں کوئیسٹن ڈیسٹیمونیلز فیڈبیک یہ بڑا زبردست اس کا کی رول ہوتا ہے ایسی ہو کے اندر تو یہاں پہ ہر بندے نے اپنا بلاغ لکھا ہوا ہے سامٹائمز یہ افیلیٹ مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو چونکہ پیمنٹ مل رہی ہوتی ہے لہٰذا آپ کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو یہ چلتا ہے یہ آن لائن دنیا میں اسی طریقے سے سپانسر کی جاتی ہیں کچھ بلاغ پوسٹ جن کا بلاغ اچھا چال جاتا ہے یہاں پہ یہ جو ٹیک ریٹار ہے یہ بہت زبردست ویب سائٹ ہے میں اکثر اس کو یوز کرتا ہوتا ہوں ریفرنس کے لیے بلو ہوسٹ کو انہوں نے ٹاپ پر رکھا پھر ہوسٹ گیٹر ہے اس کے بعد یہ غالباً ہوسٹنجر یا ہوسٹنگر جو بھی اس کو آپ پرنانس کریں گے آپ زیادہ تر ہوسٹ ہیں وہ میں نے اپنے کو بتایا تھا کہ اپیچی یعنی سی پینل کنٹرول پینل ہوتا ہے اور ان سب کا پروسس ایک ہی ہوتا ہے کوئی بھی ویب سائٹ ہو اگر آپ نے اس کا ہوسٹ چیک کرنا ہو تو سمپل گوگل پہ آئیں گے ویری سمپل یہاں پہ لکھیں گے how to know the host of ویب سائٹ ایک ویب سائٹ کے ہوسٹ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ انہوں نے who is lookup page provided by تو یہ مختلف بلاغز اس کے اندر آئیں گے یہاں پہ ایک وڑی اچھی ویب سائٹ ہے who is کون اس کو کر رہا ہے checkhost.net اس کو ہم رائٹ کلک کر لیتے ہیں site checker.pro بھی ہے یعنی آپ کا who is وہ بھی یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں who is یہ ایک پوری ویب سائٹ ہے who is لکھیں گے کون کیا ہے یہاں سے ہم اس کو رائٹ کلک کر لیتے ہیں اب یہ جو ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں host name یا IP address اب ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے وہ ہے tech radar control c کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ہم enter کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو read کر سکتا ہے یا نہیں اب یہ جو tech radar ہے IP اس کی یہ اس کا نام ہے جو computer کا نام ہوتا ہے اور یہ bits اور bytes کی کھانی ہوتی ہے یہ ہمیشہ چار ہوتے ہیں ایک دو تین چار ان میں سے دو جو ہیں وہ آپ کا ویب سائٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں دو جو آپ نیٹ فر کے حوالے سے ہوتے ہیں یا سرور اور نیٹ فر کر لیں آپ اس کو تو یہ future.net.uk یہ host کا نام ہے IP کی range یہ ہے ISP کون سے ہے internet service provider future publishing country کون سی ہے UK United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland تو یہ پورا آپ کو یہاں پہ نظر آ جاتا ہے اب اگر ہم جاتے ہیں اس کے اوپر تو یہاں پہ بھی آپ کو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں who is look up یہ یہاں پہ آپ domain name جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں تو who is look up یعنی کون کیا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو who is domain look up کے لنک پہ آپ چلے جائیں گے یہاں پہ ہم control نہیں کرتے ہیں tech radar کو یہ slash آپ اٹھا سکتے ہیں سرچ کرتے ہیں اور یہ ہمیں who is بتا دے گا domain کون سی ہے tech radar registrar اس کا کون سی ہے یہ domain انہوں نے کہاں سے لی ہے اگر go ڈ ایڈی ہے تو go ڈ ایڈی آجے گا یہ جو بھی نام ہے تو یہ کوئی ان کا ہے lex synergy limited اور registered کب ہوئی تھی 2003 کو expire کب ہوگی 2026 میں بڑی ویب سائٹ از ایری باگ ہے تو انہوں نے لمبی date ڈالی ہوا اس کے اندر update کب ہوئی ہے 2020 کو 13 جولائی status client delete prohibited وغیرہ وغیرہ یہ کچھ ان کے نام name servers ہوتے ہیں آپ کو ہر جگہ پہ identity دینی پڑتی ہے ہر host کے اپنے name server ہوتے ہیں کسی ایک host سے اگر آپ نے کسی دوسرے کی website لگانی ہے اور hosting وہاں کے دینی ہے جیسے cloud flare کے name server ہم لگانا پڑتے ہیں تو یہ سب کی access پہ ہوتے ہیں آپ یہاں سے اس کو control c کریں گے جہاں پہ آپ نے لگانے ہیں آپ اپنے host سے بات کر کے name server آپ نے لگائیں گے registered contact کیا ہے future publishing یہ پوری information جہاں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے administration کے ساتھ آپ نے contact کرنا ہے پھر raw data یہاں پہ نظر آ جائے گا تو یہ پورا domain کے حوالے سے ہمیں نظر آ گیا یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا اس کا جو host کا نام ہے future.net.uk اور اس کے شروع میں vif08 تو ان کا special ہوگا اپنا dedicated یا virtual private ایک ہوگا you got the idea اب یہ normally ہوتی ہے ویب سیٹ جب ہم اس کے ساتھ شروع میں اس کی ایک port ہوتی ہے port کیا ہوتی ہے جیسے آپ کو کمپیوٹر میں نظر آتا ہے کہ آپ کی یہ ترین USB ہوتی ہیں یا آپ نے charging کی port لگانی ہے یا میری port خراب ہو گئی ہے تو وہ جو سراخ ہوتے ہیں اس کو ہم hardware کی زمان میں port کہتے ہیں اسی دیکھے سے یہ جو port ہوتی ہے جیسے c port ہوتی ہے وہاں پہ بھی جہاز آتے ہیں جاتے ہیں آپ سامان اتارتے ہیں یا چڑھاتے ہیں تو communication کی بھی ports ہوتی ہیں جیسے local host آپ نے install کیا تو 80 لگاتے ہیں یا 443 ہوتی ہے یا آپ کا 8080 آپ نے لگایا تھا task 1 اور task 2 کے اندر پرونے سپارٹن والے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے جانا ہے تو 2082 آپ لگائیں گے تو آپ نے دیکھا not secure لکھا ہوا ہے چونکہ یہ http ہے 2083 ہوگا تو http s ہو جائے گا اور جو ہی وہ آپ لگائیں گے آپ نے یہاں پہ نظر رکھنی ہے اب میں نے اس کو 2083 کر دیا میں enter کروں گا تو چونکہ ssl لگا ہوا ہے لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ جو lock ہے یہ نظر آنا شروع جائے گا اب میں آپ کو یہاں پہ login کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس control panel کو اور یہ ہر جگہ پہ ایک جیسا ہوتا ہے یعنی go daddy کا control panel بھی ایسا ہے blue host پہ بھی یہی کام ہو رہا ہے side ground پہ بھی یہی ہو رہا ہے جہاں پہ WHM web host management کا software ہو یا c وہ یہاں پہ ایکسس کی جاتی ہے اس جگہ سے پھر اس کے بعد کچھ آپ کے ftp اکاؤنٹس کے حوالے سے ہیں سرور کے اوپر جب ایکسس آپ کو مل جاتی ہے تو آپ نے بہت خیار رکھنا ہوتا ہے اب یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں blocks وغیرہ یعنی سارے links آپ کے سامنے ہیں جس کو آپ نے search کرنا ہے let's say کہ میں نے اس کو mysql کو search کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھنا شروع کروں گا تو لیچے آجے گا mysql databases یا آپ کا remote mysql یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے فرض کر لیں اگر آپ یہاں پہ ssl لکھیں گے تو ssl اگر یہاں پہ موجود ہے تو وہ بھی لیکھ آپ کو نظر آ جائے گا آپ فرض کر لیں آپ یہاں پہ images کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا آپ dns کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو zone editor یا dynamic dns channel وہ نظر آ جائے گا ابھی آپ نے زیادہ اس میں پرشان نہیں ہونا آپ کو client نے دیا آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی آپ کال کوئی question کر رہا تھا کہ sir ہم control panel کے ذریعے کس طرح edit کر سکتے ہیں control panel جو ہے وہ developers کی اور programmers کی جہان ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ پہ پہنچ گئے تو سمجھ لیں website آپ کی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو managed wordpress hosting ہے بہت ساری چیزیں آپ یہاں پہ رہ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو wordpress کی back end کی access چاہیی ہوتی ہے جو آپ کی یہ website ہے جو اس سے پہلے ہم نے ایک طریقہ سکھا تھا wp admin کے نام سے جب آپ کے پاس time ہو تو آپ control panel کی یہ سارے links join کو دیکھا کریں باری باری آپ نے اس کو کوئی ایسا link open نہیں کرنا جس کے بارے میں زیادہ آپ کو information نہیں ہوتی جو زیادہ کام کا ہے وہ آپ کا ہے file manager جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو file manager والے حصے میں جہاں آپ کی files پڑی ہیں یعنی یہ جو host ہے ان کی hard drive کے اندر یہ ساری چیزیں میری پڑی ہیں جیسے بلکل میری اپنی hard drive میں مجھے folders نظر آتے ہیں تو یہ folders انہوں نے بنا دی ہے جب ہم نے install کیا تھا wordpress اب آپ نے اپنی files کے طرف جانا ہے تو آپ یا چلے جائیں گے public html کے ساتھ یا www اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور وہاں پہنچیں گے تو ہم جاتے ہیں public underscore html آپ نے double click کیا تو یہ wordpress ہمارا پڑا ہوا ہے یہاں پہ اور اس کے اوپر ہے wp content ہے پھر wp admin wp includes یہ سارے وہی folder ہیں جو آپ نے local host پہ جب install کیا تھا تو آپ نے دیکھے تھے آپ اس کے اوپر آپ double click کریں گے تو فردر ہم آگے themes plugins وغیرہ کے section میں چلے جائیں گے اس طریقے سے یہ آپ کو نظر آتا ہے اب اگر آپ اس کو scroll کر کے نیچے آجیں تو یہ کچھ software ہوتے ہیں اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو softaculous apps installer جب آپ یہاں پہ پہ پہنچیں گے تو اس کے اندر آپ wordpress install کر سکتے ہیں apache یعنی یہ جو آپ کا control panel ہے jumla install کر سکتے ہیں bigger script ہیں وہ سارے جو آپ یہاں پہ install کر سکتے ہیں ہم نے کرنا ہے wordpress تو ہم کریں گے اس کو click wordpress کے اوپر جو ہی آپ نے اس کو click کیا تو یہ آپ کو اس طرح کی windows کے اندر لے جائے گا عام طور پر control panel میں ملتا جلتا behavior 90% تقریبا ایک ہی چیزیں صرف آپ کو process کی سمجھانی چاہیے اب آپ کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے install now یا my apps جو آپ نے پہلے سے install کی ہوئی ہیں وہ آپ کو یہاں سے access کریں گے لیکن اگر آپ نے نئی کرنی ہے تو آپ click کریں گے install now کے اوپر ہو سکتا ہے button کا color کئی different ہو کسی server کے اوپر یا اس کا page کی layout ہے لیکن چیز یہی ہوگی تو آپ install کرنا ہے wordpress install now کے اوپر click کر دیں گے جب آپ install now بھی click کیا تو آپ next option کیا ہے کہ آپ نے کون سا version جو latest point one six واب install کریں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ wordpress جو کہ پہ install کرنا ہے تو freelance پاکستان چاہے وہ میرے پاس already موجود ہے اب آپ نے https 60 www لکھا ہو آئے اس طرح سے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں میرے پاس already موجود ہے لہذا میں اس کو install نہیں کروں گا یہ ایک ہوتی ہے directory اگر میں directory میں install کروں گا تو directory میں ہو جائے گا لیکن اگر میں اس کو delete کر دیتا ہوں select ارکے اپنی keyboard سے تو اب یہ یہ یہاں پہ install کرے گا لیکن چونکہ اس کے اوپر already installation موجود ہے جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو کروں گا یہ overwrite کر دے گا یعنی جو چیزیں پہلے ہیں وہ final replace کر دے گا تو آپ نے اس بات کا خیار کرنا ہے sometimes شروع میں انسان جب install کرنے لگتا ہے تو client کی پہلے والی یا کسی اور ویب سائٹ پہ install کرتے تو آپ نے انتہائی توجہ سے ہوش مندی کے ساتھ ویب سائٹ کو دیکھ نا ہے کس ویب سائٹ کے اوپر آپ client کا کام کرنے لگے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اگر یہاں پہ کوئی اور موجود ہوئی تو یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ پینل پہ تو یہاں پہ آپ آکے دیکھیں go to control پینل یہ پہلا ہی icon جب ہم لے جائے گا یا کہیں پہ لکھا ہوگا c پینل کا یہاں پہ ہم اس کو right click کر لیتے ہیں جا کہ ہم دوبارہ control پینل میں جائیں اب آپ نے domain ایک فری لانس پاکستان یہ main ہے client کہتا کہ میری ایک sub domain create کر یا ایک staging کی بھی سٹیج ہوتی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے سب لکھا تو سب domain آگئے ہم کریں گے اس کے اوپر click سب domain تو آپ نے اگر hosting لی ہوئی ہے تو سب domain آپ خود بنا سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہوتا آپ اپنی ویب سیٹ پہ بھی sub domain لگا سکتے ہیں اب میرے domain میرے پاس ایک ہی ہے freelance پاکستان تو میں اس کے اندر sub domain جاہو جیسے ہم نے کیا تھا wordpress spartan 300 فرض کر لیں میں یہاں پہ اس کا نام رکھتا ہوں dev یعنی development کے حوالے سے freelance اکسان ڈاٹ کام میں یہاں پہ کلک کروں گا create تو یہ آپ کی sub domain جاہو create ہو جائے اتنا سمپل کام ہوتا ہے لیکن آپ کو کام آنا چاہیے تاکہ کلائنٹ کل کو آپ کو بار بار project جاہو دینا شروع کر دے اور یہی سیم process ہوگا sub domain create کنٹرول ریڈیریکٹ کر دوں کہ جب کوئی بندہ اس لنک پہ کلک کرے تو وہ کسی اور ویب سیٹ پہ چلا جائے تو پھر آپ جہاں پہ ریڈ ڈیریکشن ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا جی courses start freelance has been created اب ہم جاتے ہیں دوبارہ جو ہم نے wordpress کو open کیا تھا اس کو میں کر لیتا ہوں تھوڑا سا refresh refresh کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ domain جو آپ موجود ہوگی again install now اب جب آپ دیکھیں گے domains کو اس کے نیچے آپ courses بھی نظر آرہی ہے ورل press spartan 300 یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک پہ آپ کر سکتے ہیں تو let's say کہ courses کے اندر ہم جاتے ہیں اور اس کو ہم نے directory میں نہیں کرنا ہم courses کی root کے اندر کرنا چاہتے ہیں ہاں اگر آپ directory six یہ domain ہو گئی site setting میں اس کا نام رکھتا ہوں the spartans courses اس کے بعد نیچے ہم site description یا بعد میں change کر سکتے ہیں لیکن چلیں اس کو فیل start کرتے exploring wordpress inside out لہنجی wordpress کو اندر باعث سے explore کرنے لگے multi site آپ بنانا چاہتے ہیں یہ ایڈوانس ٹاپک ہے اس کو فیل چھوڑ دیں بنانا ہے تو آپ یہ کریں گے اور آپ کی installation ملٹی site جیسے wordpress dot com ہے مختلف blocks بناتے ہیں آپ بھی اپنے blocks بنا سکتے ہیں اب اپنے admin username اور password وغیرہ دینا ہوتا ہے یہاں پہ آپ username same way local host کی کہانی دیکھا تھا arabic english یا chinese یا danish یا جو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو english کو رہنے دیں اس کے بعد کچھ plug-ins ہر host offer کرتا limit login تاکہ لوگ بار بار sign in کرنے لگیں تو ان کو block کر دیا ہے ان کی ip پھر wordpress as a website builder ہے کلاس ایڈیٹر اگر آپ پتے چاہتے ہیں جو پرانا تھا wordpress کا آج کل تو آپ کو پتے ہی ہے کہ code کے حوالے سے چیزیں چال رہی یوز کریں اور پھر کل وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اس کا approach یوز کریں بہت اچھے چیئے theme ہے start کرنے کے لیے جیسے add up ہے immersion conceptual food podium ہے آپ اس کو click کریں گے اور install کریں گے تو وہ ساتھ install کر جائے گا آپ یہ کو واپس جائیں گے باقی ساری setting ہماری ہوگی اب یہاں پہ ایک point جائے وہ آپ کے لئے جاننا بڑا ضروری ہے چونکہ میں یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ user password ابھی وہ ہی رکھا ہے چونکہ میں اس کو delete کر دوں گا یہ password ہمیشہ strong رکھنا چاہیے تو اور اس کے بعد zero zero یہ ہم کر لیتے ہیں these spartans zero 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 اب یہ آپ user ہے اور یہ آپ admin ہے اس کو آپ اپنے پاس save بھی رکھیں یا آپ کنٹرول سی کر لیں چونکہ یہ ارزی دور پر میں بنھا رہا رہا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہم اس کو بعد دیلیٹ کر دیں یہاں آپ اپنی ای میل دیں گے اب جب ساری چیزیں آپ کی سیٹ ہو جائیں سکرول کر کے نیچے آئے تو یہ یہ بلو بٹن آپ کو نظر آئے گا اس بلو بٹن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے چیکنگ دی سبمیٹڈ ڈیٹا اس طرح سے ہر کنٹرول یہاں پہ ہم رائٹ کلک کریں گے اور اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور جنہیں آپ اوپن کریں گے بوم یہ آپ کی ویب سیٹ چونکہ آپ کنٹرول پینل سے آرہے ہیں یہ آپ فرنٹ اینڈ ہے یہاں پہ آپ ماؤس لے کے جائیں گے یہاں سے ڈیش بورڈ کے اوپر کلک کریں گے یہ وہ چیز ہے جو آپ نے لوکل ہوسٹ پہ کی تھی سیم اسی طریقے سے انوائیمنٹ آپ کو لوکل ہوسٹ پہ نظر آئے گا لیکن یہ ایک لائف ویب سائٹ ہے اب آپ کو تینشن لینے کی ضرور نہیں یہ صرف اس لئے کیا کہ پتا ہو جو کچھ کہ اے ٹو زی ایک پروفیشنل کی حصیر سے آپ کن باتوں کا جان ضروری ہے انشاءاللہ پورا آپ سیر کرواؤں گا ورڈپریس کے حوالے سے اور آپ کو سمجھ بھی آج گے اب کنٹرول پینل میں یہاں سے واپس جاؤں گا اب چونکہ میں ورڈپریس کو انسٹال کیا 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 میرے پاس کورس سٹڈ فری لنس پاکستان یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے اب آگے دیکھیں اس کے آگے کافی سارے لنکس بنے ہوگی میں نے چونکہ اس کو ڈلیٹ کرنا ہے لہٰذا میں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کروں گا چیک کر لو جس کو میں چیک کیا ہے اس کو میں ریموو کمپلیٹلی یا ریمو فران سوف ٹیکلس میں کہتا ہوں جی کمپلیٹلی آپ اس کو ریموو کر دیں میں اس کو کروں گا گو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے یا آپ نے اس کو مینولی بھی فائل مینجر کے اندر جا کے آپ فائل وں کو ڈریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح ڈیٹا بھی اس جب پھر آپ کو دوبارہ منولی کرنا پڑے گا یہاں سے ہم اس کو OK کر دیتے ہیں اب یہ میسج آگیا کہ آپ کی کنٹرول پینل میں یہاں پہ رہتے ہوئے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں کنٹرول پینل پہ جاتا ہوں اور یہاں سے میں دوبارہ سب ڈیمین کے اوپر کلک کروں گا سب ڈیمین اب میرے پاس ہوگی بسیکلی دو سب ڈیمین جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے سب ڈیمین کو ڈیمین کر دو یا آپ مینولی بھی جا کہ اس کا فولڈر جو وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ پروسیسنگ کر رہے ہے چونکہ اس نے کچھ معاملات کرنے ہوتے ہیں سوفٹ ویر ہیں یہ جناب آپ کی سب ڈیمین ریموف ہوگئی گو بیک کریں گ اور گو بیک کر کے یہاں سے ورڈپیس سپارٹل اس کو بھی ہم ریموف کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو کریں گے ڈیلیٹ سب ڈیمین اور گو بیک لیکن خیال رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ کلائنٹ کی مین ویب سیٹ جا اس کو گا بلو ہوسٹ کا بھی دکھا دوں گا آلم ملتے جلتے چیزیں ہوں گی یہ اگر آپ کو سمجھ آگیا تو آپ کو وہاں پہ بھی سمجھ آگے گا اس طرح سے ڈیٹا بیس کیسے انسٹال کرتے ہیں ورڈپریس کو مینولی کس طرح کرتے ہیں وہ جو جو آپ آگے پڑھیں گے تھوڑے ایڈوانس ہوتے جائیں گے وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے لے کے آگا تو آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں اس چیز کو اس سے اگلے ٹاسک میں ہم ورڈپریس کی ڈیش بورڈ کو سمجھ کوشش کریں گے بیٹیو 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 رکھتے ہیں موسیقی